یوکرائن کے جو ایمبیسٹر ہیں انہوں نے باقیدہ ویڈیو مسج دیا موڈی جی کو غالباً ملاقات بھی کی اور ویسے لیے انہوں نے کہا کہ سر آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ رشیہ آپ کی بات سنتا ہے یہ ریکویسٹ جو بائیڈن سے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کی ہو بوریس جانسن سے نہیں کی کیمران سے نہیں کی لیکن موڈی جی سے کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ اتنی مطلب بڑی طاقتیں ہیں ہم سے یقیناً ہندوستان سے بھی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے موڈی جی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کام کریں یوکرائن کے جو ایمبیسٹر ہیں انہوں نے باقیدہ ویڈیو مسج دیا موڈی جی کو غالباً ملاقات بھی کی اور ویسے لیے انہوں نے کہا کہ سر آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یوکرائن نے پہلے بھی کہا تھا آپ ہیلپ کیجئے اور اگر آپ پورے دنیا میں دیکھیں پوری طاقتیں اس میں لگی تھی کہ پوٹن ویلن ہے پوٹن ماس مردر ہے پوٹن ڈکٹیٹر ہے اسی پہ لگے پڑے تھے کوئی کر رہا ہے بھائی یہ تم ہتھیا لوگ کوئی کر رہا تو یہ ہتھیا لے تو ہتھیا لے اب ہوا ٹائٹ کہاں ہو رہی میں ورڈ یوز کروں جان بوجھ ہوا ٹائٹ ہوا ٹائٹ کہا ہو رہی اچانک کیا ہو گیا دیکھیں پہلے زمانسکی نے وہ پچاسزار لوگ کے ہاتھ میں بندوقیں پکڑا دی ٹھیک ہے جی کچھ ہی ازور ریجمنٹ کے بارے میں بھی آپ نے سنا جو نیو نازی تھے وہ بھی یوکرین کے آرمی کے پارٹ ہیں کیدیوں کو چھوڑ دیا پولینڈ اور ہنگری سے لوگ مانگائے کچھ چینیا سے لوگ مانگائے اب ساٹھ ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو یوکرین کی سڑکو پہ فکر بائی جو کسی کی نہیں سنتے اپنے مالک خود ہے اب ان کو زمانسکی نے کھڑا کہتے ہیں زمانسکی صاحب بیٹھ گئے پولینڈ میں کسی بنکر میں ریشیا ہر طرف سے آ رہا ہے اب جب کیف اور ریفشیا کے بیچ کیول ایک پل ہے وہ پل گھرا ریشیا کیف کے اندر اب کہاں ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ ابھی شاید پہلی بار سکھوئی کا یوز کیا گیا کچھ سرائٹڈجک ایریوں پر بومبنگ کرنے کے لیے یہ بھی چیزیں تیاری ہیں اب ہمارے ہزار بچے بھی وہاں فسے بڑے سات سو سومے میں اور تین سو کھارکیو میں جن کا ایکسٹریڈیشن کرنا ہے دو دن پہلے ریشیا نے بولا بھائی ہم ان کو نکال لے کے ہو تیار ہے ہم بسے بیجیں گے ہم انڈین بچوں کو نکال لیں گے اور بھی کوئی نیشنیٹیو نکال لیں گے یوکرین آپ ہمیں سیز فائر کا گارنٹی دوئی کوریڈور دو پر بھائی صاحب میں اٹھالیس گھنٹے سے اپنے نیشنیٹیو بھی میرا گلا سوک گیا چلا چلا چینل پہ یوکرین آپ ہمیں ایکسس کیوں نہیں نکھ رہے ہمارے ہزار بچے بھائی وہاں پہ دکت یہ ہے فکر بھائی کہ یوکرین کا کنٹرول سٹریٹس پہ ہی نہیں دیکھیں یوکرین کی آرمی یوکرین کی بات سنے گی جو وردی والا آرمی والا بات سنے گا ریشن بھی سنے گا بٹ یہ جو آپ نے ان کے ہاتھ میں بندو کے دے دی یہ تو ملعب یوکرینی تالیبان منا دیا آپ نے یہ کس کے کنٹرول میں کس کی سنے یہ آپ کے لئے لڑوی رہے نہیں لڑ رہے کس کے لئے لڑ رہے کون سے سکور سیٹل کر رہے دکھا تھا یوکرین کے امیزر کو پتا ہے کہ بڑا ورلڈ لیڈر جس نے سائیڈ نہیں لیا بڑا ورلڈ لیڈر جس نے کہا آپ لڑائی رو کو بڑا ورلڈ لیڈر جو پہلے سے کراب لائے رہو موڈی جی اور پتن پہ موڈی جی کا ایک اچھا chemistry ہے ایک اچھی دوستی ہے کہ پتن موڈی جی کی بات سن لے گا consider کر لے گا کیونکہ آج کی ڈیٹ میں نہ ہو جو بائیڈن کی بات سنے گا نہ ہو جو بائیڈن کی بات سنے گا نہ ہو میکرون کی سنے گا نہ ہو آلاف کی سنے گا یوکرین کے امیزر کو پتا ہے کہ بڑا ورلڈ لیڈر جس نے سائیڈ نہیں لیا بڑا ورلڈ لیڈر جس نے کہا آپ لڑائے روکو بڑا ورلڈ لیڈر جو پہلے سے کراب لائے روکو موڈی جی اور پتن پہ موڈی جی کا ایک اچھا chemistry ہے ایک اچھی آپ اس پر یاری دوستی ہے ایک چیز یہ خان صاحب نے ہمارے عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں پرام منسٹر ہمارے انہوں نے ان کو مطلب call بی ایورپ یونین کے جو پریزیڈنٹ ہے چارلز مشیل آپ کی call آئی اور انہوں نے ان سے کہا تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں واقعی بڑے گھامبیر قسم کے حالات ہیں اس سے پہلے اس قسم کی کوئی statement نہیں آئی لیکن میں on a lighter note تھوڑا سا آپ سے یہ ویڈیو میرے خیال ویورز بھی دیکھ نہیں گا اور میں اور آپ بھی سن لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے جا کے تھوڑا سا کریں گے کہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ موڈی جی کیا گول کے پلاتے ہیں جو خان صاحب نہیں پلا رہے ہیں یہ ذرا مشورہ لیں گے یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں جی یورپین یونین کے یورپین یونین کے امبیسٹر نے خات لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف statement دیں اس کے خلاف میں یہ یورپین یونین کے میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خات لکھا تھا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں کہ جو آپ کہیں گے جی سمید بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب مطبع ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور ایک جلسے کے اندر ہمارے آج اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ سر ایسی بات ہے آپ جلسے جلوسوں میں نہیں کرتے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے لیکن انہوں نے کی اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ بے شک موڈی جی سے آپ کو اختلاف کریں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اختلاف کریں لیکن ان کو برا بھلا آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مطلب کوئی عجیب عجیب قسم کے ورڈ کا چناؤ کرتے ہیں ان کے لیے میرے خیال میں یہ یہ کہیں پہ بھی یا بلکہ آج یہاں تک ہمارے ہاں لوگوں نے کہا جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں بھی مسائل ہیں لیکن کبھی چائنیز پریزیڈنٹ نے اس طرح کے اس تینے چڑھا کر بات نہیں کی رشیہ اور امریکہ کے بیچ میں کبھی پریوٹن سے ہم نے نہیں سنا کس طرح کی کی ہو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کبھی موڈی جی نے اس کی نے چلا کر یہ نہیں کیا کیا کہیں گے اس کے حوالے سے کہ مطلب پھر ہم توڑا سا وہ لائٹر اس پہ جائیں گے لیکن پہلے آپ کا ویو لوں گا پھر جائیں گے کہ خان صاحب کس پیچ کے بعد دیکھیں خان صاحب نا ابھی بہت مشکل فقر بھائی پہلے بتائیں خودا کا واسطہ بھائی آپ رشیہ کرنے کیا گئے تھے اس جماعہ پہ جب لڑائی ہو رہی آیا آپ نے میں نے دیکھا تھا انہوں نے بولا وہاں یوکرین پہ بمباری شکان صاحب کریں ہم ایکسائیٹی ڈو بھی ان رشیہ دیکھیں اوکسپورڈ کے پڑے لکھیا انگریزی مگریزی ان کا سکرپٹ نہیں لکھتا اب یہاں سے دیکھا آپ نے ایک اور رشینوں نے ایک اور چال چین یہاں سے ایک مندہ کھڑا کر دیا ان کو میٹل ڈیٹیکٹر کے بیچ سے بھی نکال دیا انہوں نے اب وہ نکل بھی گئے بھائی پروٹوکول یہ کہتا اگر آپ کو وہاں پتہ بھی تھا لڑائی جیسے آپ کو پتہ لڑائی ہو رہے آپ جہاز پکڑیا واپس نکلی ہے آپ وہاں کہیں میں ایکسائیٹی ڈو بھی رشیہ پوتن آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے باڈی لینگویج آپ نے دیکھ لی مجھے بتا یہ کون سا بھی لیڈر کس کنٹری کا لیڈر کیسی کنٹری میں جاتا جہاں وار ہوتی ہے تو جانے ہی نہیں چاہیے اب وہاں کیوں گئے تھے وہاں وہ اس لیے گئے تھے اب وہ کہنے دیکھو جی یہ امریکنوں نے پتھان مارے ان امریکنوں جی مسلمان مارا اب میں جانا ہوں رشیہ کے ساتھ جس نے مجاہدین کو جس نے جس کے ملپ جس کے ہم لڑے ہیں جنہوں نے مجاہدین یہ کیا وہ اپنا انگل سیاسی انگل لارے ہیں کہ امریکہ آپ دشمن ہیں اب جو رشیہ ہے میں اس کا دوست بنوں گا کیونکہ وہ چائنا کا دوست پر جائنا میں جب نیازی صاحب سے پوچھے کہ جی اگر کون ہے کہ جی میں نے تو پتہ ہی نہیں اگر کتے ہیں چائنا کتے ہیں زنزیان کتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں وہ بول رہے ہیں اب یہاں آگئے اب جب مجھے تو یہ بھی سنے میں فخر بھائی کہ USA کے NSA کا فون آیا تھا آپ کے NSA کو اور انہوں نے منع کیا تھا یہ ملکہ پتہ لگتا ہے میڈیا میں دور انہوں نے منع کیا تھا بھائی ان کو روکیے ان کو ابھی رشیہ مجھ جانے دیئے وہ تب بھی نہیں مانے بھائی ان کو لگ رہا تھا میرے پرائیس نے باقیدہ پھر statement جاری کر دی وہ تو ویڈیو statement آ گئی تھی ان کی آہ تو بھائی اب دیکھیں اب یہ وہاں گئے اب وہاں ایک ڈبلومیٹک ڈیزاسٹر ہو گیا پورا ڈبلومیٹک ڈیزاسٹر ہو گیا اب یہ آئے خان صاحب تو خان صاحب اب یہاں آڈینس کو بنا رہے کہ بھائی دیکھو میں وہاں اس لئے گیا تھا میں یورپین یونین کو یہ کہہ رہا میں یورپین یونین کو یہ سب ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کی باتیں پر آپ بتائیں پہلے وہاں گئے کیوں تھے اور دوسری بات آپ نے آپ کے لیے یکرین نے دو بار یون میں انڈیا کا اگیس ووٹ کیا آپ کو ویپنز بھی دیئے سستے میں بھی دیئے کچھ ایڈ بھی دیا اب وہ کہہ رہے بھائی ہم نے تمہارے دو بار ووٹ کیا ہم نے تمہیں ویپن بھی دیئے سستے میں بھی دیئے ادھار بھی دیا تو ہمارے لئے تو بولو تو کہہ رہے کم از کم کہہ رہے جب تمہارا موقع تم تو نکل دیا ریشیا تو تو کہہ رہے میں ایکسائیٹڈ تو بھی ہے بھائی کیسے ہارنی ہو اب خان صاحب کو لگے میں دونوں طرف سے فس گئے اب کیا کہہ رہے لوگوں کو بلایا جل ساں بلایا بولتے جی یہ بولتے جی امریکن ایسے یہ ویسے اب ہم روسیوں کے ساتھ جب کچھ نہیں ملتا ان کو تو موڈی جی پر نشانہ موڈی جی کو کیوں نہیں بولا موڈی جی کو کہتے ہیں نزدال کو چٹی کیوں نہیں لکھیں بھائی تو میں آ رہا ہوں نا کہ میں آپ سے یہ سمجھے کہ آپ کو کیوں چٹی نہیں لکھتے ہمیں چٹی لکھ دیتے ہیں فون پہ بھی دبا دیتے ہیں دیکھیں دبا دے گا یہ ہے دیکھیں پہلے ہم نے جو ایک ڈپلومیٹکلی ایک میچورٹ سٹینڈ لیا سر ہم نے کسی کو سپورٹ نہیںیا کسی کا پوس لیکھنا بھی بیچ والی پوچے لئے ہم نے با لاڑایا رکھیں اب جب وہاں جاہتے تو آپ تو سیدھا سیدھا رہے ہیں ہم نے تمہیں اتنا دے تو ہم نے سپورٹ نہیں کر رہے یا آپ بھی بیچ کا سرینڈ لیتے ہیں ہم کسی کی ساتھ بھی اپنی یہاں لڑایا رکھو آپ نے بولا نہیں آئیٰ آپ تو کہہ رہے ہیں دوسری بات ہے فخر بھائی ایک اور چیز ہے ہمارے امریکہ کے بعد سیکنڈ نمبر اف ٹریڈ ہے اور دوسری بات ہے کہ ابھی ہم لڑائی کو روک رہے ہیں ہمارا امریکہ سے بھی ٹریڈ ہے ہمارا ریشیا سے بھی ٹریڈ ہے تو ایک جو دکھانے والی بات ہی ہم نے دکھائی خان صاحب نہیں دکھا پائے خان صاحب تو ڈومیسٹک آرڈینس کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جو چیز شاید ڈومیسٹک آرڈینس پہ بکے انٹرنیشنلی دیٹ میں بھی ڈیزاسٹر تو آپ تو آپ ڈومیسٹک آرڈینس پہ آپ اس دن بھی تصمیح اس میں لے گئے بیٹھے تھے پتن صاحب کے سامنے اب کچھ چیزیں خان صاحب اب باقی جن جنات نے کیا بولا انہوں نے کھا مشورہ دیا کس طرح مشورہ دیا وہ بھی ہے دیکھیں وہ آنگل مجھے نہیں پتا وہ آنگل آپ کو پتا ہو کسی کو نہیں پتا ہوگا اب مسز خان نے کیا ڈوائز دیا اب خان صاحب خود ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں میں کہ خود ہی بھستے ان میں اب بولے یار یہ سارا مسئلہ تو الٹا پڑ گیا کیا کروں کیا کروں بلالیا ازناس بول دے جی میں یورپین یونین سے یہ کہتا ہوں میں یورپین یونین سے یہ کہتا ہوں بھئی ایک بار بتاو ایک osaurs ایک ڈیپلومیٹک ہےوجشن ہے ایک ڈیپلومیٹک ہے کوئی سیڈ کے ساتھ دوسرا ڈیپلومیٹک استعمال ایک ڈیپلومٹک ہےلیکشن ہے ایک ڈیپولومیٹک ہے ایڈی سے atan مل knots کب ہوں وہ وہ کیا کے پہنگل وہ candidate آپ کیا کوئی ایک پلٹکل پپپو کہتا ہوں میں ان کو پھلٹکل پپو م сможете نا ایک پلٹکل پپو ہوتے مطلب ہے یہ کیا ہوںASE بڑے بڑے ایکٹر ہیں فلوف ہو گئے اب خان صاحب بھی کرکٹر تھے تو موقع ایسا لگا قسمت ایسا چکر چلا لوگ جانتے تھے باتوں میں آگے بنگے پرائمسٹر موڈی جی تو بارہ تیرہ سال کی عمر سے پولٹکس میں جگہ جگہ اگر وہ ہاتھ بھی ایسے رکھے اس کا بھی ایک پولٹیکل مطلب ہوتا ہے وہ ہی ہی سلیپس بریٹس ایٹس رنس پولٹکس وہ تو پورے پولٹکسن ہے اب ہمارے ابھی آپ جانتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو پوپلر ہوتے ووٹ مل جاتا ہے پر جو پولٹکس چلانے کیلئے جو ذہنیت چاہیے نا فکر بھائی جو آپ کی تربیت چاہیے جو آپ کا کردار چاہیے وہ ہونا چاہیے خالی آپ کا فیم آپ کو پولٹیشن نہیں بناتا اب میں وہاں مارک آتے ہیں موڈی جی تو پرچارک رہے ہیں پورے کنٹری کہیں سٹیٹ الیکشن لڑوا چکے ہیں کہیں ایم سی ڈی ملک کہیں طرح کے الیکشن لڑوا چکے گزرات کے سی ایم رہے پھر یہاں ہے تو وہ ایک فول ٹائم پولٹیشن ہے ٹوئنٹی فور انٹو سیونٹ اچھا خان صاحب بھی کچھ کچھ پولٹکس پہ کر لیتے ہیں اب ان کا جو انٹرفیرنس ہے نا اتنا زیادہ ہے میسس خان کا کہ کہیں کہیں وہ جہاں سیدھا چلنے لیتا رڈاروں سے ٹیڑا کر دیتا جب آپ کا رڈار ہی موسیقی